بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بٹھان آئے ہوئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے مجھے یہاں ایک اچھی جوب آفر ہوئی تھی تنخواہ بھی بہت مقول تھی اسی لئے میں نے پاکستان کے بجائے بٹھان میں کام کرنے کو ترجیح دی لیکن سارا مسئلہ میری رہائش کا تھا یہاں پر رہائش بہت مہنگی تھی اگر میں اپنی رہائش اپنے خرچے سے کرتا تو پاکستان کچھ بھی نہیں بے سکتا تھا میری ساری تنخواہ شاید بٹھان کے خرچے میں ہی نکل جاتی اسی لئے میں ایک سستی جگہ ڈھونے کے چکر میں تھا کہ جہاں میرے آفیس کے منیجر نے میرا یہ مسئلہ حل کر دیا کہنے لگا ہمارا بہت بڑا گھر ہے وہاں پر ایک انیکسی بلکل خالی ہے ہم تمہیں وہ قرائے پر دے سکتے ہیں اور اس کا قرائے بھی بہت کم لیں گے یہ سنکار تو میں بہت خوش ہو گیا میں نے کچھ پیسے اس منیجر کو اڈوانس دیے اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا کافی بڑا سا بنگلہ تھا باہر چھوٹا سا لون تھا اور ایک انیکسی الگ ہی ایک کنے میں بنی ہوئی تھی گھر سے اس کا بلکل کوئی تعلق نہ تھا گھر کی پچھلی جانب ایک بہت بڑا استبل بھی تھا جہاں پر آلہ نسل کے گوڑے پالے ہوئے تھے میں نے اپنا سمان اس انیکسی میں رکھا کھانے پینے کی مجھے کوئی فکر نہ تھی میں تو کافی پرسکون ہو گیا تھا مجھے گھر جیسا محول بھی مل رہا تھا اور وہ بھی بہت کم پیسوں میں اور پھر انیکسی کا دروازہ کھولتے ہی باہر ہی خوبصورت لون دیکھ کر طبیعت صبح ہی صبح ہشاش بشاش ہو جاتی تھی شام کی چائے کے بعد میں اپنی انیکسی کے اندر بیٹھ کر ہی آفیس کا کچھ کام اپنے لیپ ٹوپ پر کرنے لگا بیرونی دروازے کا شیشہ تھا اور پوری انیکسی میں جگہ جگہ کھڑکیاں لگی ہوئی تھی جسے پورا لون نظر آتا تھا یہاں رہتے ہوئے مجھے چند دن ہی ہوئے تھے اور ان چند دنوں میں مجھے معلوم نہ تھا کہ منیجر کے گھر میں رہتا کون کون ہے ایک تو میں نے کوئی خاص توجہ نہ دی تھی اور دوسرا میں نے ابھی تا کسی کو لون میں ٹہلتے یا اٹھتے بیٹھتے نہیں دیکھا تھا کہ مجھے اندازہ ہوتا کل مجھے چھٹی تھی اسی لیے میں لیپ ٹوپ پر کافی دیر اپنے کام میں مصروف رہا میں نے کھڑکیاں ساری کھول رکھی تھی تازہ ہوا دل کو سکون پہنچا رہی تھی جب یہ مجھے انیکسی کے باہر کچھ آٹوں کے آواز آئی رات کافی گہری ہو چکی تھی اسی لیے چار سو خموشی کا راج تھا اسی لیے ذرا سی آہٹ بھی سنائی دے رہی تھی میں نے چونکر دیکھا تو ایک لڑکی مجھے لون میں نظر آئی دیکھنے میں تو وہ لڑکی لگ رہی تھی جو ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی میں نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی اسے دیکھا تھا پہلے اس لڑکی نے محتاط نظروں سے پورے لون کو دیکھا مجھے یہ بات اس کی بڑی متعجب سی کر گئی میں نے اپنا لیپ ٹوپ بند کیا کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا میری انیکسی میں صرف نائٹ بلب ہی جل رہا تھا میں سگرٹ کا شکین تھا اسی لیے اس وقت بھی سگرٹ پی رہا تھا میں نے کھڑکی کے پاس جا کر دیکھا اس لڑکی کے بال کھلے ہوئے تھے اور کمر تک آ رہے تھے اس کی پوشت میری جانب تھی میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا لیکن اس کے ہاتھوں کی سفید رنگت کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ لڑکی خوبصورت ہوگی لیکن رات کے اس پہر وہ لون میں کھڑی کیا تانکہ جانکی کا رہی تھی اس لڑکی نے پورے لون میں نظر دڑائی یہ شکر تھا کہ اس نے انیکسی کی جانب نہیں دیکھا ورنہ میں اسے نظر آ جاتا پھر میں نے دیکھا وہ لڑکی محتاطن قدم اٹھاتی ہوئی اس بنگلے کے پچھلی جانب جانے لگی جہاں پار گوڑوں کا استبل تھا میں نے اپنے ہاتھ پر پہنی ہوئی گڑی دیکھی تو اس وقت رات کے دو بج رہے تھے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس وقت یہ لڑکی چوری چھپے دوسری جانب بنے استبل میں کیا کرنے جا رہی ہے وہ بھی ایسے چوروں کی طرح کیونکہ اس نے پورے لون میں ایسے ہی دیکھا تھا کہ جیسے اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا وہ چھپ چھپا کر پیچھے کی جانب جا رہی تھی اس لڑکی کے پیچھے استبل میں جانا مجھے اتنا تفتیش ناک نہیں لگا جتنا کہ یوں چھپ چھپا کر جانا لگا تھا وہ اپنے ہلیے سے کہیں سے بھی مجھے چور یا کوئی ملازمہ قسم کی نہیں لگ رہی تھی شاید مانیجر کی بیٹی تھی یا پھر مانیجر تقریباً پچاس پچپن کے لگ بگ عمر کا تھا اور یہ لڑکی مجھے دور سے دیکھنے میں تو بائیس تائی سے اوپر کی نہیں لگ رہی تھی میں سگرٹ پی رہا تھا اور اسی لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا کہ رات کے اس پہر وہ پیچھے استبل میں کیا کرنے گئی تھی وہاں تو اس وقت گوڑوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا گوڑوں کی دیکھ بال کے لیے بھی مانیجر نے جسے رکھا تھا وہ بھی رات ہوتے چلا جاتا تھا صبح میری تو چھٹی تھی اسی لیے میں نے سوچا کہ دیکھتا ہوں یہ لڑکی واپس کا باتی ہے میں سگرٹ پیتا رہا کھڑکی پر کھڑا رہا مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ اگر وہ آئی تو سامنے اس کی نظر انیکسی پر ہی پڑے گی اور وہ مجھے دیکھ لے گی میں نے نائٹ بلب بند کر دیا اب انیکسی میں بلکل اندھیرہ تھا میں کھڑکی کے پاس جا کر دوبارہ کھڑا ہو گیا ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے بیٹھ چکے تھے وہ لڑکی واپس نہیں آئی ان تین گھنٹوں میں میرا دل کئی بار یہ سوال اٹھانے لگا کہ کیوں نہ میں چوری چھپے پیچھے جا کر دیکھوں کہ وہ استبل میں کرتی کیا ہے لیکن پھر میری حمد نہیں ہوئی کہ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو کیا سوچے گی کہ میں کیوں اس کا پیچھا کر رہا ہوں یہ غیر مناسب سی بات تھی بہرحال چار گھنٹے بعد جب ہلکی ہلکی روشنی آسمان پر پھیلنے لگی تو وہ لڑکی لون میں آئی لیکن اس کی حالت دیکھ کر تو میرے ہاتھ سے جلتا سگرٹ گرا تھا بری طرح سے وہ ودحواز تھی چہرے سے پسینہ صاف کا رہی تھی بال بالکل بکھرے ہوئے تھے وہ یوں ہاں پرہی تھی جیسے نہ جانے ایسا کیا کر کے آئی ہو اس کا پورا ٹراؤزر شرٹ پسینے سے گیلا ہو چکا تھا اس نے دوبارہ سے لون میں ایک محتاط نظر گمائی اور پھر جلدی سے گھر کے اندرونی جانب چلی گئی اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب خیال نے جنم لیا لیکن میں نے خود کو جٹکا کہ ایسا ممکن نہیں ہے صبح میری آنکھ تروازہ کھٹکنے پر کھلی میں رات کو بہت دیر سے سویا تھا اسی لیے بامشکل ہی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا وہی ملازمہ تھی جو روز میرے لیے ناشتہ لے کر آتی تھی آج بھی اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹریے تھی میں نے بزاری سے اٹھ کر دروازہ کھولا اس نے ناشتے کی ٹریے رکھ دی کہنے لگی آج کیا گوڑے گدے بیچ کر سوئے تھے کب سے دروازہ پیٹ رہی ہوں مجھے کیا کوئی اور کام نہیں ہے جو یہاں پر کھڑی تمہارا انتظار کرتی رہوں کہ لادلہ صاحب کب اٹھیں گے اور کب ناشتہ لیں گے ملازمہ کے تیور کافی بگڑے ہوئے تھے میں نے مسکرا کر کہا ایم سوری ایکچلی رات کو کام زیادہ تھا اسی لیے دیر سے سویا تھا وہ کہنے لگی آئندہ ایسی دیر کی تو پھر بوکھے ہی رہنا اس سے پہلے کہ وہ جاتی میں نے کہا کہ یہ منیجر صاحب کے کتنے بچے ہیں کہنے لگی مجھے کیا پتا میں نے حیرت کا اظہار کیا میں نے کہا وہ اس گھر میں رہتے ہیں ظاہر ہے ان کے کوئی بیوی بچے بھی ہوں گے وہ ملازمہ کہنے لگی یہ منیجر کا گھر نہیں ہے یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا چکر ہے اگر یہ گھر منیجر کا نہیں ہے تو اس نے مجھے یہاں پر کسی حساب سے رکھا ہے اور وہ خود اس گھر میں کیوں رہ رہا ہے یہ گھر کس کا ہے مجھے تو یہ خیال ستانے لگا کہ کہیں منیجر نے میرے ساتھ کوئی دھوکے بازی تو نہیں کی مجھے کسی چیز میں پھنسانے کی کوشش تو نہیں کر رہا ایک کے بعد ایک سوال میرے دماغ میں گھوم رہا تھا جب وہ منیجر مجھے انیکسی میں آتے ہوئے دکھائی دیا مجھے کہنے لگا تم نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا میں چاہ رہا تھا کہ آج ہم سائٹ کا وزٹ کر لیتے تم نے نقشہ تو بنا لیا ہے نا میں انجینئر تھا اور میری یہی نوکری تھی ایک بہت بڑا پرجیکٹ تھا جہاں پارہ ہمیں اپارٹمنٹ اور سمنک پول مارکٹ وغیرہ بنانی تھی میں اور مجھ جیسے بہت سے اور انجینئرز اسی کام میں لگے ہوئے تھے میں نے کہا جی ہاں بس ناشتہ کارلوم اس کے بعد چلتے ہیں ناشتے کے بعد میں منیجر کے ساتھ وہ جگہ دیکھنے چلا گیا جہاں پارہ ہمیں کام کرنا تھا وہی میں نے باتو باتو میں منیجر سے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے تو کہنے لگا یہ میرے سیٹ کا گھر ہے لیکن میں ان کا قابل برو سے ملازم ہوں اس لیے جب بھی وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں تو سالوں سال واپس نہیں آتے تو پھر مجھے ہی ان کے گھر پر رہنا پڑتا ہے پھر مجھے وہ لڑکی یاد آگئی میں نے کہا منیجر صاحب کیا آپ کی بیوی بچے بھی یہی رہتے ہیں وہ کہنے لگا کون سے بیوی بچے میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی یہ سن کر مجھے اور حیرت ہوئی کہنے لگے میرے باس کی ایک بیٹی ہے جو یہاں رہتی ہے کیونکہ میں بچپن سے ہی یہ سب کچھ سنبھال رہا ہوں اسی لیے وہ مجھے چچا چچا کہتی ہے بڑی پیاری بچی ہے میرا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا تھا وہ لڑکی باس کی بیٹی تھی لیکن ایک بات ابھی بھی دماغ کھولے جا رہی تھی کہ وہ رات کے وقت پیچھے استبل میں کیا کرنے جاتی تھی پہلے میں نے سوچا کہ یہ بھی میں منیجر سے پوچھ لوں لیکن پھر میں نے کچھ بھی نہ کہا کیونکہ جیس طرح سے وہ لڑکی جا رہی تھی لیکن ایک سوال اور مجھے تنگ کرنے لگا کہ جب وہ پورے گھر کی مالکین تھی تو اسے کس بات کا ڈر تھا وہ کیوں چھپ چھپ کر پیچھے استبل میں جاتی تھی وہ تو کھلے عام جب چاہے جہاں چاہے جا سکتی تھی ہم لوگ شام کے ساتھ آٹھ بجے واپس آئے تھے میں نے کھانا کھایا رات کی کافی میں نے اپنی انیکسی میں ہی بنائی تھی میرے پاس ایک الیکٹر کافی میکر تھا میں نے کافی بنائی اور لاشوری طور پر اس لڑکی کا انتظار کرنے لگا حالانکہ صبح میری ڈیوٹی تھی مجھے آفیس جانا تھا لیکن پھر بھی مجھے اس لڑکی کا انتظار تھا مجھے لگا جیسے آج وہ پھر آئے گی اور وہی ہوا رات کے ٹھیک دو بجے وہ لڑکی پھر سے یوں ہی ٹروزر شرٹ میں باہر آئی اور پھر پورے لون کو اس نے ایسے دیکھا جیسے یہ جاننا چاہ رہی ہو کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا اب دیرے دیرے قدم اٹھاتے ہوئے وہ پیچھے استبل کی جانب چلی گئی میرے دل میں خیال آیا کہ آج تو میں اس کا پیچھا کر کے دیکھ لوں کہ آخر یہ پیچھے کرتی کیا ہے لیکن پھر مجھے یہ بھی خیال آنے لگا کہ مجھے صبح آفیس جانا ہے اگر میں دیر سے اٹھا تو منیجر سے میری اچھی خاصی کھچائی ہوگی میں نے کہا مجھے اسے کوئی مطلب رکھنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں بوس کی بیٹی ہے اگر اس نے مجھے دیکھ لیا یا میری شکایت اپنی اببہ سے لگا دی تو مجھے نوکری سے بھی ہاتھ دونا پڑے گا لیکن پھر وہی تو جسس کے ایک بار دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے میں اٹھ کر جیسے ہی انیکسی کے دروازے تک پہنچا تو منیجر کو تیزی سے لون میں آتے دیکھ کر وہیں تھٹک کا رک گیا اس نے پورے لون میں نظریں کمائی اور پھر پیچھے استبل کی جانب بڑھ گیا کچھ ہی دیر میں وہ اس لڑکی کا ہاتھ تھامے اسے لے کر آ رہا تھا اور وہ لڑکی اسے اپنا ہاتھ چڑھوا رہی تھی اور وہ منیجر اسے گور گور کر دیکھ رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آئندہ اگر وہ رات کے وقت پیچھے گئی تو وہ اس کی شکایت اس کے باپ کو لگا دے گا وہ لڑکی خموش تھی لیکن آنسو بہا رہی تھی وہ گھر کے اندر جا چکے تھے میں مزید الجن کا شکار ہوا مجھے صبح آفیس بھی جانا تھا اسی لیے میں نے لیمپ بند کیا اور سو گیا صبح جب میں اٹھا تو وہ لڑکی لون میں ہی تھی لون میں لگے خوبصورت پھولوں کو توڑ رہی تھی وہ اپنے ہی کام میں مگن تھی میں تیار ہو چکا تھا لیکن ناشتے میں ابھی وقت تھا اسی لیے انیکسی سے باہر نکل آیا دیرے دیرے چلتا ہوا لانچ میں آ گیا اور اس لڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا وہ شاید کوئی گانا گنگنا رہی تھی بڑے اچھے موڑ میں لگ رہی تھی پھولوں کو اس نے توڑ کر جب ہاتھوں سے اس کا گلدستہ سا بنا لیا تو ایک دم سے پیچھے پلٹی میں اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا اسی لیے مجھ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی مجھے حیرت سے دیکھنے لگی پھر مجھے کہنے لگی کون ہیں آپ میں نے کہا آپ کا راز دا میری بات سن کر وہ کچھ گبرائی میں نے کہا پریشان نہ ہو میں اس انیکسی میں قرائے پر رہتا ہوں آپ کے بابا کے آفس میں کام کرتا ہوں یہ سن کر اس کے چہرے کی حیرت اور پریشانی دونوں ہی ختم ہوئی پھر کہنے لگیں اوہ ہاں یاد آیا منیجر صاحب نے مجھے بتایا تھا آپ کے بارے میں ویسے بھی مجھے لڑکیوں سے دوستی کرنے کی عادت تھی اس لیے باتو کا فن مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا تھا میں نے سوچا اس لڑکی سے دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اب میں کیا اس کا پیچھا کروں یہ دیکھوں کہ یہ پیچھے کیا کرنے جاتی ہے بہتر ہے کہ اسے دوستی کرنوں یہ مجھے خود با خود سب کچھ ہی بتا دے گی لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جو بات مجھے پتا چلے گی وہ میرے ہوش اڑاک کے رکھ دے گی میں نے کہا ویسے تو آپ بوس کی بیٹی ہیں مجھے یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے لیکن میں یہاں پر بور ہوتا رہتا ہوں اگر آپ مجھے تھوڑی سی کمپنی دے دیا کریں تو میں نے جان بوجھ کر بات ادوری چھوڑ دی میری بات پر وہ مسکرانے لگی کہنے لگی اکیلی تو میں بھی ہوتی ہوں ٹھیک ہے جب میں فری ہوں گی یہ تو میں آپ کے پاس آ جایا کروں گی میں نے کہا تینکیو سو مچ ہماری باتوں کا سلسلہ چل نکلا تو اکثر شام کے وقت وہ میری انیکسی میں آ جاتی مجھ سے پاکستان کے بارے میں پوچھتی کبھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی کافی باتونی قسم کی لڑکی تھی بہت جلد مجھ سے بے تکلف ہو چکی تھی لیکن جب میں نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ کو گوڑے کیسے لگتے ہیں تو اس کے چہرے پر عجیب سے رنگ آ کر گزرے کہنے لگی مجھے گوڑوں سے بے حد محبت ہے میں نے کہا جب بھی آپ رات کو استبل میں جاتی ہیں اس کے چہرے کا رنگ ایک دم فکر سا پڑ گیا کہنے لگی تم میرا پیچھا کرتے ہو مجھ پر نظر رکھتے ہو تم وہ اس قدر غصے میں تھی کہ میں تو بکھلا کر رہ گیا میں نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ایسے رات کو آنکھ کھلی تو میں نے تمہیں پیچھے استبل کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا وہ فوراں سے کھڑی ہو چکی تھی غصے سے مجھے دیکھنے لگیں میں تو اپنی بات کہہ کر پشتایا کہنے لگے آئندہ مجھے دیکھنے کی کوشش مت کرنا ونہ تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گی میں نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ تم اتنا برا مان جاؤ لیکن اس لڑکی نے میری بات سنی ہی نہیں فوراں ہی غصے سے میری انیکسی سے باہر نکل گئی میں تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ کہیں وہ میری شکایت نہ لگا دے اس بار میں نے رات کو انیکسی کی ساری لائٹس بند کر دی رات کو مجھے آہٹوں کی آواز تو آئی لیکن میں نے اٹھ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی لیکن ایک سوال مجھے اندر سے بے چین کیے ہوئے تھا وہ یہ کہ آخر وہ پیچھے کرنے کیا جاتی ہے لیکن اسے یہ بات پوچھ کر میں نے اپنے ہی پیروں پر خود ہی کلہاری مار دی تھی اب تو وہ مجھ سے بھی چکنہ نہیں رہنے لگی تھی اس کے بعد اگلے ہی روز آفیس سے واپس آنے کے بعد میں گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا میں سوچ چکا تھا کہ میں اس لڑکی سے معذرت کر لوں گا مجھے واقعی اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہ ہی اسے پوچھنا چاہیے تھا میں اس ارادے سے جب گھر میں داخل ہوا تو ملازمہ سے پوچھا کہ مجھے بوس کی بیٹی سے ملنا ہے مجھے ان سے بات کرنی ہے تو وہ کہنے لگی کہ وہ پیچھے استبل میں ہے وہیں جا کر بات کر لو میں یہ سوچ رہا تھا میں استبل میں جاؤں یا نہ جاؤں بہرحال میں دیرے دیرے قدم اٹھاتا ہوا اس بنگلے کے پچھلی جانب جانے لگا جہاں گھوڑوں کا استبل تھا جب میں استبل کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو اپنے ہاتھوں سے نلا رہی تھی اس پر پانی ڈال رہی تھی اور گھوڑا اس سے کافی منوز تھا میں حیرت زدہ رہ گیا کہ وہ مالک کی بیٹی ہو کر گھوڑے کو خود ہی گھوڑوں کی دیکھ بال کے لیے ایک منازم مجود تھا جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے مجھے غصے ہی سے نوازا میں اس کے پاس آ گیا میں نے کہا میں کل کی بات پر بہت شرمندہ ہوں مجھے واقعی آپ کی ذاتیت میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں تھا آپ مجھے معاف کر دیں لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا کہنے لگی آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں میں نے کہا پلیس مجھے معاف کر دیں میں واقعی بہت شرمندہ ہوں کہنے لگی آپ کو شاید اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں آپ کی شکایت اپنے باپ سے نہ لگا دوں اور کہیں وہ آپ کو نوکری سے نہ نکال دے بس آپ اسی لیے مجھے معذرت کر رہے ہیں بات اس کی سو فیصد درست تھی مجھے یہی ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ اپنے باپ سے نہ کچھ کہہ دے اس کے موں سے یہ سن کر میں نے فورا انکار کر دیا میں نے کہا نہیں نوکری مجھے اور مل جائے گی لیکن میں واقعی شرمندہ ہوں میری بات سن کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا میں نے کہا پلیس آپ مجھے ویسے بات چیت کر سکتی ہیں جیسے پہلے کرتی تھی کہنے لگی ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی ورنہ ایک بار میرا دل جس شخص سے دکھ جائے میں دوبارہ اسے کلام نہیں کرتی یہ کہہ کر وہ دوبارہ گوڑے کو نہلانے لگی میں وہاں سے واپس آ گیا دو تین ماہ تو میں نے دوبارہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ لڑکی کا پیچھے استبل میں جاتی ہے لیکن ایک بار میں نے دیکھا وہ بڑی بے چینی سے استبل کی جانب گئی بلکل بھاگتے ہوئے یہ دیکھ کر مجھے ذرا تفتیش ہونے لگی میں نے کہا کہ یہ بات اب تو کافی پرانی ہو گئی ہے اور اب وہ مجھ پر بروسہ بھی کرنے لگی ہے اب وہ مجھ پر شک نہیں کرے گی بس ایک بار مجھے یہ دیکھنا تھا کہ وہ پیچھے جاتی کیوں ہے اور وہ بھی رات کے اس پہر میں میں نے اپنی انیکسی کا دروازہ کھولا دیرے سے چلتا ہوئے پیچھے استبل کی جانب جانے لگا تب ہی میرے پاؤں اس لڑکی کی سسکیوں کی آواز سن کر وہیں تھم سے گئے وہ رو رہی تھی وہ کیوں رو رہی تھی میں نے دیرے دیرے اپنے قدم آگے بڑھائے جیسے ہی میں نے استبل کی جانب دیکھا تو میرے ہوش اٹھ کے رہ گئے بے اختیار میں نے اپنے موں پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے ساختہ اٹھنے والی چیخ کو رکا تھا میں وہیں سے الٹے قدم واپس آ گیا اور اپنی انیکسی میں جا کر دروازہ بھی بند کر لیا یہ کیا تھا جو میں دیکھ کر آ رہا تھا میرا ذہن بالکل کام کرنا چھوڑ گیا تھا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لڑکی رات کے اس پہر پیچھے استبل میں جا کے یہ کام بھی کر سکتی ہے کچھ ہی دیر بعد میری انیکسی کا دروازہ کھٹکا میں تو پورے کا پورا چونکہ رہ گیا اور میری جان اس وقت نکلی جب وہ لڑکی میری انیکسی کے باہر کھڑی تھی مجھے یہی خوف ہوا کہ کہیں وہ مجھے دیکھنا چکی ہو میری انیکسی میں اس وقت بلکل اندھیرہ تھا میں نے کچھ دیر بعد اٹھ کر دروازہ کھلا اور انکو کو یوں مسئلہ جیسے میں نیند سے جھاگا ہوں وہ اندر آئی کہنے لگی تم پھین میرے پیچھے آئے تھے نا میں نے کہا نہیں میں بھلا آپ کا کیوں پیچھا کروں گا کہنے لگی مجھے لگتا ہے وہ منیجر کا بچہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے مجھے کہنے لگی یہ منیجر اچھا آدمی نہیں ہے میں نے یہ بات حیرت سے سنی کہنے لگی میں اسے پیچھا چھڑوانا چاہتی ہوں لیکن میں اس لیے چوب ہوں کیونکہ اس نے میرے والد کا سارا کام اپنے کابو میں کر رکھا ہے اور میں ابھی صرف بارویں جماعت میں ہوں جب تک میں خود بزنس مالنے جتنی نہیں ہو جاتی اس کو برداشت کرنا میری مجبوری ہے لیکن مجھے لگتا ہے جیسے یہ اندر ہی اندر میرے باپ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے لگا ہے میں نے کہا تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والد سے یہ بات کہیں یہ بات سن کر وہ آنسو بہانے لگی کہنے لگی تم سچ نہیں جانتے کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ میں تم پر بروسہ کر لوں تمہیں سچ بتا دوں میں نے کہا آپ مجھ پر بروسہ کر سکتی ہیں اس نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے پیچھے استبل میں لے گئی کچھ دیر پہلے میں نے اسے گوڑوں کے استبل میں جاتے دیکھا تھا اس نے اپنے گوڑے کو کھولا اور اسے ایک کونے کے جانب باندھ کر نیچے بیٹھ گئی لیکن مجھے وہاں صرف گوڑا ہی نظر آ رہا تھا کیونکہ نیچے لکڑی کا جالا تھا اس کے بعد وہ گوڑا اچھلنے لگا میں پریشان سا ہو گیا نہ جانے وہ لڑکی کیا کر رہی تھی یہی دیکھکار میں واپس پلٹ آیا تھا لیکن اب وہ خود لڑکی مجھے وہاں لے کر جا رہی تھی میں نہیں جانتا تھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے میں اس لڑکی کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتا تھا لیکن وہ ایسی تھی ہی نہیں لیکن نہ جانے وہ اس وقت کیا کر رہی تھی لیکن یہ راز بھی میرے سامنے کھل گیا وہ مجھے استبل کی دوسری جانب لے گئی وہاں اس نے گوڑا پہلے سے ہی باندھا ہوا تھا اور وہ گوڑا آنسو بہا رہا تھا تھوڑا اچھل بھی رہا تھا میں نے کہا اسے کیا ہوا ہے کہنے لگی یہاں میرے بابا کی قبر ہے یہ سن کر تو میں دم با خود سا رہ گیا میں نے کہا آپ کے بابا مار چکے ہیں لیکن وہ تو وہ کہنے لگی کہ اگر اس منیجر کو یہ خبر ہو گئی کہ میرے بابا مار چکے ہیں تو وہ ہر چیز اپنے نام کر لے گا میں نے اپنے بابا کی موت کا کسی کو نہیں بتایا وہ رات کے ٹائم ہی انتقال کر گئے تھے یہ دو سال پرانی بات ہے میں نے اپنے بابا کو یہی دفنا دیا تھا بس یہ گوڑے جانتے ہیں کہ میرے بابا انتقال کر چکے ہیں میں نے اس منیجر سے یہی کہا ہے کہ میرے بابا بیرونے ملک گئے ہیں بس مجھے اپنی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار ہے جب میں اس کے اختیار سے سب کچھ لے لوں لیکن یہ بار بار مجھ سے پاور آف اٹرانی کے پیپر سائن کرنے کے لیے کہتا ہے کہتا ہے کہ جب تک آپ بڑی نہیں ہو جاتی سارے معاملات میرے حوالے کر دیں میں اپنے بابا کا خوف دلاتی رہتی ہوں تو یہ چپ ہو جاتا ہے میں یہاں پر اپنے بابا کی قبر پر آتی ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی ہوں اور یہ گوڑے میرے بابا سے بہت محبت کرتے ہیں اسی لیے ان کی قبر پر آتے ہی یہ رونے لگتے ہیں پاؤں مارنے لگتے ہیں یہ سب جان کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا میں نے اس لڑکی کی مدد یوں کی کہ میں نے اسے شادی کالی اور اس کے بعد کاروبار کو خود سمالنا شروع کر دیا تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری اگر آپ لوگوں کو اچھی لگیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ اللہ حافظ